پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر آج کل آپ لوگوں نے ایک میم بہت زیادہ وائرل ہوتی ہوئی دیکھی ہوگی جس میں ایک خاتون ہاتھ میں تربوز پکڑ کر کھا رہی ہے اور اس کے بالکل سامنے ہیٹر جال رہا ہے اور اس میم کے اندر بات ہو رہی ہے جون کے مہینے کی عام طور پر پاکستان میں جون کے مہینے میں ایسی بلا کی گرمی پڑتی ہے کہ یقین کریں انڈا توڑ کر باہر رکھو تو خود بخود فرائی ہو جائے اب احران کن بات یہ ہے کہ اس سال جون کے مہینے میں پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر انکلوڈنگ لاہور جس کی گرمی دنیا بھر میں مشہور ہے لاہور تک میں جون کے مہینے میں بارش ہوتی ہے اور اس بارش کی وجہ سے یا بارشوں کے سلسلے کی وجہ سے لاہور تک میں تھنڈ ہو گئی کچھ دنوں پہلے جو گرمی فیل ہو رہی تھی وہ گرمی ایک دم سے غائب ہو گئی لوگوں نے اپنے کمبل اپنے کھیس اپنی رضائیاں اپنے موٹے کپڑے تک دوبارہ سے باہر نکال لیے یہی نہیں اب تو بات ہو رہی ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں پنجاب کے اندر آپ کو جون جولائی کے مہینے میں برفباری ہوتی ہوئی نظر آئے گی اب حیران کن طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اچانک سے اتنی ڈراسٹک قسم کی موسمیاتی تبدیلی کیسے ہو گئی جون کے مہینے میں پاکستان میں بارشے ہو رہی ہیں اور دبا کر بارشے ہو رہی ہیں اور ان بارشوں کی وجہ سے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں دوبارہ سے سردی لوٹ آئی ہے ساتھ ہی یہ پریڈکشن کون کر رہا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں پاکستان کے اندر پنجاب میں جون کے مہینے میں لوگ اپنے اپنے شہروں میں برفباری ہوتی ہوئی دیکھیں گے آج کی سپیشل ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارا معاملہ چل کیا رہا ہے یہ بے موسمی بارشیں یہ سردی کا اچانک سے واپس آ جانا جون کے مہینے میں پنجاب میں جو برفباری کی پریڈکشنز ہو رہی ہیں وہ سارا معاملہ کیا ہے یہ ویڈیو چند انتہائی حیرت انگیز قسم کے فیکٹ سے بھری ہوئی ہے سو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا ضرور دیکھئے گا ساتھ ہی دوستو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں ویسے آپس کی بات ہے کیا آپ لوگوں نے بھی اپنے سردیوں کے کپڑے واپس نکال لیے ہیں یا نہیں سادہ سا ہاں یا نہ میں اپنا جواب مجھے نیچے کومٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو اس سال اپریل کے مہینے میں انڈیپینڈٹ اردو میں ایک آرٹیکل لکھا گیا اور یہ آرٹیکل پاکستان میں ہونے والی مسمیاتی تبدیلی کے اوپر تھا اس آرٹیکل میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر اپریل میل جون میل نارمل جو بارشیں ہوتی ہیں ان کی نسبت زیادہ بارشیں ہوں گی یہ جو اداد و شمار بتائی گئے تھے وہ صرف اسی سال سے متعلق بتائی گئے تھے کہ اس سال پاکستان میں اپریل سے لے کر جون تک بہت زیادہ بارشیں ہوں گی پاکستان کے وہ علاقے جہاں پر ان بارشوں کے بارے میں پریڈکٹ کیا گیا تھا یا فورکاسٹ کیا گیا تھا ان میں پنجاب کے شمالی علاقے شامل تھے خیبر پکتون خان کا زیادہ تر حصہ شامل تھا اس کے علاوہ ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی زیادہ بارشیں ہونے کے امکانات ظاہر کیے گئے تھے اب یہ ڈراسٹک قسم کی مسمیاتی تبدیلی آئی کیسے ذرا یہ سنیے گا سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ محکمہ مسمیات کا یہ کہنا ہے کہ جب آسمان صاف ہوگا تو اس کے بعد گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا اور درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہو جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں گلیشئر جھیل بننے اور پانی بے کابو ہونے کے پانی کے پھٹنے کے چانسز بھی موجود ہیں نیچر کلائمیٹ چینج نمی ایک جرنل ہے اس جرنل میں لکھا گیا ہے کہ موسمی تبدیلی نے گلیشئر جھیل کے پھٹنے کے واقعات میں بہت حد تک اضافہ کر دیا ہے اور ان گلیشئر جھیلوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہی صرف ستر لاکھ افراد کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے صرف پاکستان کی بات کی جائے تو گزشتہ تیس برسوں میں گلیشئر جھیل بھٹنے کے واقعات میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے کتب شمالی اور جنوبی کو چھوڑ کر پاکستان میں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ گلیشئر موجود ہیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹوٹر گلیشئر کی تعداد سات ہزار ہے سیون تھاؤزنڈ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ترقیاتی پروگرام کے ایک اندازے کے مطابق ہندو کش ہمالیا میں تین ہزار گلیشئر جھیلیں بنی ان کی وجہ سے تینتیس جھیلوں سے شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے سائنس دانوں کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں بحر القاہل میں لانینہ کے ہوتے ہوئے سمندر کے پانی کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے لالینیا اس موسمی رجحان کو کہا جاتا ہے جو موسم پر تھندک کے اثرات مرتب کرتا ہے گزشتہ چار سالوں سے سمندروں کے درجہ حرارت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے اس سال مارچ کے وسط میں عالمی سمندری سطح کا درجہ حرارت وہ بھی ریکارڈ اضافہ پا چکا ہے سائنس دانوں کی پریشانی یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سارا کلائمٹ چینج ہمیں کیا دن دکھائے گا موسم سرما میں آل نینو عالمی سطح پر موسم پر اثر انداز بھی ہوگا اب ایک طرف وہ بھی موسمی رجحان ہے جو موسم میں گرمی پیدا کرتا ہے سائنس دانوں کا خیال یہ ہے کہ اس ایک کلائمٹ چینج کی وجہ سے شدید گرمی اور خطرناک قسم کے سائیکلونز بھی پیدا ہو سکتے ہیں لالینیا کے ہوتے ہوئے بھی گزشتہ تین سالوں میں دنیا بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور کئی نئے ریکارڈز بنے ہیں اب اس پرٹیکلر ٹائم میں جہاں پر گرمی کی صورتحال وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جون کا مہینہ ہے لیکن بارشے ہوتی ہیں اور تھنڈ ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اسی سال موسم سرما میں کیا ہوگا اس کے بارے میں سائنس دان ابھی تک کوئی پرٹیکلر گیس نہیں مار سکے ابھی تک سائنس دانوں کو کوئی آئیڈیا نہیں کہ آنے والی سردیوں میں ٹیمپریچرز کیا ہوں گے موسم کس طریقے سے اپنی نئی کروٹ لے گا لیکن یہ فار شور ہے کہ موسم کوئی نہ کوئی نئی کروٹ لے گا ضرور اس نئی موسمیاتی کروٹ کی وجہ سے پوری دنیا کے ٹیمپریچر کی اوپر فرق پڑے گا پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کو ایک نئی چیز دیکھنے کو ملے گی کن سائنس دانوں کا خیال یہی ہے کہ موسم سرما میں ٹیمپریچرز وہی رہیں گے جو پچھلے کچھ سالوں میں بتدریج ریکارڈ کیے گئے ہیں ان سائنس دانوں کا خیال یہی ہے کہ موسم سرما میں شاید آپ کو بہت زیادہ ڈراسٹک قسم کا چینج نظر نہ آئے لیکن اسی کے برقس کچھ سائنس دان اس بات کا بھی قرار کرتے ہیں کہ آنے والا موسم سرما یہ اس دفعہ کے موسم گرما جیسا ہی ہوگا انتہائی عجیب و غریب اور انتہائی ڈراسٹک اس میں یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ موسمیاتی رجحان جو کہ سرد موسم کو لے کر آتا ہے یا جو موسم میں تھنڈک کا انصر تھنڈک کا ایلیمنٹ اس کو سٹرانگ بناتا ہے وہ کس طریقے سے ریاکٹ کرتا ہے ماضی کے ریکارڈز کی جھانبین کرنے کے بعد کچھ سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر دس سے پندرہ سال بعد اس قسم کے موسمیاتی چینجز ہوتے رہتے ہیں یہ گھورانے کی بات نہیں ہے دس سے پندرہ سال بعد پہلے بھی اس قسم کے موسمیاتی چینجز آ چکے ہیں لیکن اس کے کچھ سالوں بعد ٹیمپریچرز اپنی نارمل ریڈنگز کے اوپر آ گئے تھے ان کی ویرییشنز جو بہت زیادہ تھی پہلے کچھ سالوں تک وہ بتدریج کم ہو کر نارمل پر آ گئیں دوستو ایک بات تو فور شور ہے کہ موسمیاتی تبدیلی یہ بوتل کا وہ جن ہے کہ جو ایک مرتبہ بوتل سے باہر آ گیا تو یہ واپس بوتل میں نہیں ڈالا جا سکتا دنیا بھر میں تیزی سے تبدیلی رونما ہو رہی ہے اور موسمی تبدیلی کے اثرات نمائع ہوتے جا رہے ہیں چند دہائیوں قبل جس دنیا میں ہم رہا کرتے تھے آج کی دنیا اس دنیا سے کافی مختلف ہو چکی ہے موسمی تبدیلی کے اثرات نمائع ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں اور ایک بار جب یہ اثرات نمائع ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیر ہو چکی ہے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس ٹکنالوجی بھی ہے اور سائنس بھی مسئلہ سائنس کے نہ ہونے کا نہیں بلکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قوت ارادے کی کمی ہے پاکستان کے پاس آپشن ہے کہ آیا وہ اپنے وجود میں آنے کے سو سال بعد موسمی تبدیلی کو مدنظر رکھتے ہوئے ماحول دوست اقدامات اٹھا کر معاشی تک کامیابی کی مثال بننا چاہتا ہے یا نہیں ہمارا یہ سیارہ بیس سال پہلے والا سیارہ نہیں رہا اور موسمی تبدیلی کے باعث اس میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں آج کل کے شدید موسمی واقعات کو دیکھیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ موسمی تبدیلی کا باعث دنیا میں تبدیلی لا رہا ہے اور اس کا اثر ہمارے مستقبل پر لازمن ہوگا آپ پاکستان کے اندر جون میں ہونے والی بارشیں اور ان سے پیدا ہونے والی دھنڈک کی بات کر لیں آپ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں جو یالہ باری ہو رہی ہے اس میں اولوں کے سائز کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی پاکستان کا رخ کر چکی ہے جاتے جاتے میں آپ کو ایک لاسٹ میں یہ بات بتا دوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو یہ کافی زیادہ بات دیکھنے کو ملے گی کہ آنے والے کچھ عرصے میں آپ کو پنجاب کے اندر جون کے مہینے میں یا گرمیوں کے مہینے میں برف باری ہوتی ہوئی نظر آئے گی یہ نوشن نکالا گیا ہے اس یالہ باری سے جو کہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں گرمیوں کے مہینے میں ہوتے ہوئے دیکھی ہے اوبیسی بات ہے اولوں کا سائز اتنا بڑا تھا کہ لوگوں کو واقعی میں یہ لگا کہ گرمیوں میں جو بارشے ہو رہی ہیں اس میں برف باری کا انصر بھی شامل ہو چکا ہے ٹپیکل برف باری کا پنجاب کی گرمیوں سے فلحال تک کوئی لینا دینا نہیں سوشن میڈیا کے اوپر یہ افواہ اڑائی گئی ہے کہ پنجاب میں آنے والے سالوں میں جون کے مہینے میں برف باری ہوگی لیکن سائنس دانوں نے اس قسم کی ابھی تک کوئی بات پریڈکٹ نہیں کی ہاں اگر لوگ اولوں کے سائز کو لے کر اسے برف باری کنسیڈر کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے اور اسی فیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ وائس آور آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے اور زیاد بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا باقی اپنا بہت کیا لکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین قسم کی ویڈیو کے ساتھ شکریہ